اللہ محمد وعالی محمد واجل فرج ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غازی عباس علم دار علیہ السلام کے القابات حضرت عباس علیہ السلام کے کئی القابات ہیں آپ کی شخصیت اور بزرگی کو بیان کرتے ہیں سب سے پہلا ہے ابو الفضل چونکہ آپ کے فرزاند ارجمند کا اسم گرامی فضل تھا اس لئے فضل کے باپ ہونے کے حوالے سے ابو الفضل کے لقب سے معصوم ہوئے ابو القربہ چونکہ آپ سقا اور تشنا لبوں کے لئے پانی پہنچانے والے تھے قربہ کا کلمہ زندہ کے وزن پر ہے جس کے معنی مشک کے ہیں لہٰذا اس عنوان سے آپ کو ابو القربہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قمر بنی حاشم چونکہ آپ کی شخصیت پر روب اور جلال والی تھی اس لئے بنی حاشم میں آپ کا شمار چاند کی طرح ہوتا تھا کیونکہ جب آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ایسے لگتے کہ جیسے چودویں کا چاند اندیری رات میں اپنی روشنی بکھیے رہا ہے آپ نہایت خوبصورت تھے اس لئے قمر بنی حاشم کے لقب سے ملقب کیے جانے لگے عبدِ سالی پرچم کو اٹھانے والا پہلے زمانے کی جنگوں میں پرچمدار کی بہت اہمیت تسلیم کی جاتی تھی جنگ کی شکست اور جیت کا کریڈٹ اسے جاتا تھا فوج کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ پرچمدار مضبوط آساب کا مالک اور شجاہ ہو یعنی جنگ میں فیصلہ کن کردار علمدار کا ہوتا تھا کربلا کی حق و باطل پر وشتمل جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام کا بہت بڑا کردار ہے آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک امام حسین علیہ السلام کے پرچم کی حفاظت کی اسے اونچا رکھا یہاں تک کہ جب دشمنوں نے آپ کے دونوں ہاتھ قطع کر دیے آپ نے دونوں بازوں کی مدد سے پرچم کو سینہ سے لگا لیا آپ اسی حالت میں دشمن پر حملہ آور رہے آخر میں جب کسی ملون نے لوہے کا گرز آپ کے سر پر مارا تو پھر بغیر بازوں کے گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے حقیقت یہ ہے کہ علمدار اور علم دونوں باہم زمین پر گرے اور آقے کربلا گواہ ہیں کہ جب تک علمدار خود زمین پر نہ گرے اس وقت تک آپ نے حسین آقا کے علم کو گرنے نہ دیا پہلے خود گرے بعد میں علم گرہ آیت اللہ اسفہانی نے حسین علیہ السلام کے علمدار کی شجاعت کو حدیعہ قیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ابباس توحید و معرفت کی شراب کے ساکھی ہیں بزمِ ازل کے شاہد ہیں اور شمعِ شبستانِ الست ہیں ان کی عبروِ پیوستہ کے ساغیر نے مجھے محو کر دیا جس نے موت کو بڑھایا وہ زندگی سے پیوستہ ہو گیا اس کا بلند و بالا سرف جب مہوِ خرام ہوتا ہے تو صرف سنوبر ہی نہیں بلکہ دو عالم پست نظر آتے ہیں اس کے چہرے کا گلے لالا توحید کے باغ میں شگفتا ہوا اس کے بالوں کی سنبل تجرید کے روزہ سے نمودار ہوئی مہدی برحق علیہ السلام کا امام حضرت عباس علیہ السلام پر سلام زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت عباس لمدار علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا السلام علیہ السلام بن علیہ السلام پر سلام ہو جنہوں نے اپنی جان کو اپنے بھائی پر نصار کیا جنہوں نے آج کو کل کا وسیلہ بنایا یعنی دنیا کو آخرت کا وسیلہ بنایا جنہوں نے اپنے آپ کو بھائی پر قربان کیا آپ کاروان حسینی کے محافظ تھے آپ نے پوری کوشش کی کہ تشنہ لبوں تک پانی پہنچے جن کے دونوں ہاتھ جہاد راہ خدا میں کاتے گئے خدا ان کے دونوں قاتلوں یزید بن رقاد اور حکیم بن تفیل پر لانت فرمائے امام مہدی علیہ السلام نے اسلام مذکورہ میں حضرت عباس علیہ السلام کے پانچ فضائل کو بیان کیا ہے ایک تو یہ کہ شجاعت غازی عباس علیہ السلام کی شجاعت کا چرچہ چہار وانگ تھا لیکن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا کے درمیان آپ کی بہادری بے مثال تھی آپ کی شجاعت دشمنوں کے سامنے بے باک رجز پڑھنا دونوں ہاتھوں کے کٹ جانے کے باوجود جہاد کو جاری رکھنا یہ سب آپ کی کمال شجاعت کی زندہ دلیل ہے آپ تنہا اپنے بازوں کے زور پر دشمن کی فوج کو چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچے ادھر علی کلال دوسری طرف چار ہزار تیر انداز ستر یزیدیوں کو واصل جہنم گھر کے فرات پر قبضہ کیا یہ آپ کی حمد اور جذبے کو ظاہر کرتے ہیں آپ کی والدہ جناب ام البنین آپ کو انخاطب کر کے فرماتی ہیں اے عباس اگر تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو کسی کو تمہارے پاس آنے کی جڑت نہ تھی روایت میں ہے کہ جب شہدائے کربلا کے لوٹے ہوئے تبرکات کو یزید کے سامنے شام میں پیش کیا گیا ان کے درمیان ایک بہت بڑا علم تھا یزید ملعون اور حاضرین نے دیکھا کہ پرچم میں بہت زیادہ سراخ ہیں لیکن اس کا دستہ صحیح و سالم ہے اس نے پوچھا اس علم کا علمدار کون تھا کہا گیا عباس علیہ السلام ابن علی علیہ السلام وہ اس علم کی عظمت میں دو یا تین دفعہ اٹھا اور بیٹھا اور اس نے کہا اس علم کو دیکھو تیروں اور ضربات کی وجہ سے کوئی جگہ خالی نہیں سوائے اس دستہ کے جس کو علمدار اٹھاتا تھا یعنی دستہ کا سالم رہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ علمدار کے ہاتھوں پر تیروں تلواروں کی ضربیں لگتی تھیں وہ انہیں برداشت کرتا تھا اور اس نے علم کو گرنے نہیں دیا برادران عباس کی شہادت حضرت عباس علیہ السلام کے تین پیدری اور مادری بھائی تھے جن کی والدہ عمل بنین تھی ان میں سے ایک عبداللہ تھے جن کی عمر پچیس سال دوسرے عمران جن کی عمر اکیس سال تیسرے جعفر جن کی عمر انیس سال حضرت عباس علیہ السلام ان سب سے بڑے تھے اور آپ کی عمر چونتیس سال تھی حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا اے میرے ماں جائے آگے بڑھو تاکہ میں تمہارا خلوص راہ خدا راہی رسول میں دیکھوں وہ یکے بعد دیگرے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے رہے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے عباس علیہ السلام کا فراد پر قبضہ جب حسین علیہ السلام کربلا میں غریب ہو گئے آپ کے یار و انسار سارے کے سارے مارے گئے عباس علیہ السلام نے اپنے آقا خود تنہا پایا گوار کی خدمت میں آئے اور ارس کی کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں امام نے سخت گریہ کیا غازی بارگاہ امام میں ارس کرتے ہیں مولا میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ دشمنوں سے بدلہ لوں ادھر خیموں سے الاتش الاتش کی صدائیں بلاندھ ہوتی ہیں تو امام نے فرمایا عباس جاؤ تشنہ لب بچوں کے لئے پانی لے آو ان کے جاہو جلال کے خوف کی وجہ سے ان شریر فوج کی زبان سے الحضر اور علمان کا شور آسمان تک پہنچا جاری ہے انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں لا لانت اللہ الا قوم ظالم